بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علی ہوں ناظرین آج سترہ جنوری ہے اور بدھ کا دن ہے آج کے دن کا آپ کا اور میرا یہ پہلا انٹریکشن ہے دوستو آج خبریں تو بہت زیادہ ہیں مگر آج کی سب سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کے اندر دو اہم ترین ملاقاتوں کی بازگشت چل رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مبینہ ملاقاتوں کے اندر جو سیاسی شخصیات ہیں سیاسی قوتیں ہیں ان کی جانب سے ایک اہم ترین غیر سیاسی قوت کو اگلی حکومت دلوانے کی صورت میں آئندہ آرمی چیف کے منصب کی پیشکش تک بھی کی گئی ہے جس کے بعد ریڈ زون کے اندر ایک ہنگامی صورتحال ہے اور وہاں سے تین اہم ترین شخصیات کو معذول کیا گیا ہے تین شخصیات کو ہٹایا گیا ہے اور یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ پنجاب اور کے پی کے سے بھی اس وقت اہم ترین عہدوں پر فائز دو شخصیات کو معذول کر کے تبدیل کیا گیا ہے اور پھر بھی اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو اس پر بھی الیکشن یعنی آرمی چیف کی جو گارنٹی ہے اس کے باوجود الیکشن ملتوی کرنے کی خبریں ہیں اور بقائدہ اس کا اشارہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے مگر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے نادگم ظاہر سی بات ہے اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا وہ شیر کے جس کو انہوں نے بغیر رسیوں کے قید کیا ہوا ہے مگر وہ ذہنی طور پر کسی صورت قید نہیں ہے وہ آزاد ہے اور جب جب اس کا کوئی جملہ اس کی کوئی بات ان کا کسی سے بھی انٹریکشن جیل کی دیواروں سے باہر آتا ہے تو وہ قوم کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اب آتی ہے ناظرکرام آج کی تمام خبروں کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین ملاقات کی بازگشت ہے وہ خبر یہ ہے ناظرکرام آب اسلام آباد کے اندر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مبینہ طور پر چاند دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یعنی جرنل ندیم انجم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں نون لیگ کو ایک تو نیا بیانیہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کس بیانیہ کے ساتھ الیکشن کیمپین کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کی جو فہرست تھی وہ بھی وہاں پر زیر بحث آئی ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق آفر یہ بھی ہوئی ہے کہ نومبر دوہزار پچیس کے اندر آپ کو فور سٹار جرنل بنا کر بطور آرمی چیف بھی تائنات کیا جا سکتا ہے اور اس بات پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد ناظرم گام کچھ اہم ترین ڈیویلمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اسلام آباد کے کچھ ہلکے جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر ریڈ زون کے اندر اس کے بعد تین اہم ترین تبدیلیاں ہوئی ہیں ناظرم گام اس دوران اصل میں خبر یہ آتی ہے کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے عمر حمید صاحب جن کے بارے میں الیکشن کمیشن یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اسی لیے وہ جو ہے چند دنوں کے لیے چھٹی پر ہیں وہ یہاں پر دفتر حاضر نہیں ہو سکتے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ انہیں عہدے سے فارغ کر کے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے سیکرٹری الیکشن کمیشن سید عاصف حسین صاحب جہاں ان کو تائنات کر دیا گیا ہے اگر یہاں پر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے مختلف اہم ترین عہدوں پر سید جو ہے ان کو لگایا جا رہا ہے ان سے کچھ اہم ترین کام لیا جا رہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو پنجاب کو ہینڈل کرنے والے سید محسن نکمی ہیں اگر آپ چیف پر نظر کریں تو سید جنرل آسف مونیر صاحب ہیں اگر یہاں پر جو ہے الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان پر نظر کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ سید عاصف حسین صاحب جو ہیں ان کو تائنات کر دیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ جب باقاعدہ الیکشن مہم نہ صرف الیکشن کا اعلان ہوا ہے بلکہ مہم شروع ہو چکی ہے اور اس وقت ان اہم ترین عہدوں کی جو یہ رد و بدل ہے لوگوں کو ہٹایا جانا ہے یقیناً اس سے واضح ہوتا ہے کہ نظریہ ضرورت پر جو ہے کچھ اہم ترین پیشرفت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نتگام پنجاب اور بلوچستان سے جو ہے وہاں کے جو چیف الیکشن کمیشنرز تھے ان کو بھی معذول کر دیا گیا ان کو ہٹا کر ان کی جگہیں تبدیل کر دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشنر پنجاب جو تھے ان کو الیکشن ڈی جی وینگ کے طور پر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشنر بلوچستان اجاز چوہان صاحب جو تھے ان کو بلوچستان سے ہٹا کر یہاں پر پنجاب کے اندر لائیا گیا اور کچھ اہم ترین ذمہ داریاں جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ سونپی گئی ہیں اور پنجاب کے یعنی وہاں پر جو جگہ خالی ہوئی تھی یعنی بلوچستان کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کی جو جگہ خالی ہوئی ہے وہاں پر جو پنجاب کے ایڈیشنر ڈی جی تھے ان کو بطور چیف الیکشن کمیشنر پنجاب جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے لیکن اس دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی یہ تبدیلیوں کے بعد بھی مطلوبہ نتائج نہیں آتے تو پھر ہوگا کیا ناظرین کام الیکشن بالاخر ملتوی کر دیا جائے گا اور یہ خبر میری نہیں ہے بلکہ سینئر سیاستدان جعوید حاشمی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اور پی ایم ایل این کا حصہ بھی رہ چکے ہیں ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے اس طرح کا ماحول میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں مجھے انیس سو اٹھتر نظر آ رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ اس سے پہلے جنرل زیا نے بھی اسی طرح انتخابات ملتوی کروائے تھے اور الیکشن نہیں کروائے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ کروانے کا اسٹیبلشمنٹ کا وسیع تجربہ ہے الیکشن نہ کروانے کا اسٹیبلشمنٹ کا وسیع تجربہ ہے جو میں نے زیاو الحق سے سیکھا وہی منظر اب میرے سامنے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں یعنی 1978 کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے فوراً بعد یعنی ایک طرف تو ٹی وی پر یہ بیان آتا ہے جعوید حشمی صاحب کا اس کے فوراً بعد جو ترجمان الیکشن کمیشن ہیں ان کی جانب سے ایک اہم ترین بیان سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان کی تبدیلی سے انتخابات میں تاخیر کا خدشہ ہے انتخابی نشانات کی تبدیلی کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر کا خدشہ ہے پرنٹنگ کا کام جاری ہے مگر عدالتوں میں جس طرح نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری ہے اس سے یہ عمل متاثر ہوگا اور الیکشن ڈیلے ہوگا پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ مخصوص کاغذ ہے جس پر یہ ساری کی ساری پرنٹنگ ہو رہی ہے وہ کاغذ ختم ہو گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا لیکن اصل میں ناظرین کرام اندر خانے وجہ کیا ہے خوف کیا ہے یہ تمام تر امامل یہ تمام تر کام تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد بطور پارٹی انہیں تحلیل کرنے کے باوجود الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں الیکشن کمیشن سے کبھی قرارداد آتی ہے کبھی کوئی بیان آتا ہے ٹیلیویجن پر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا اس کے پیچھے خوف کیا ہے عمران خان صاحب نے جو اخبار نویسوں سے ملاقات کی ہے اس کے اندر انہوں نے اس خوف کی وجہ بتا دیا اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پلان سی موجود ہے اور آٹھ فروری کو انہیں بہت بڑا جھٹکا لگے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں جو چیف جسٹرس آف پاکستان ہیں وہ مسلمان ہیں اور انہیں ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ دشمنوں سے اتنی نفرت نہ کرو کہ تم انصاف بھی نہ کر سکو قرآن قریم سب کے لیے ہے اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف یاد کروانا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز جو غائب ہوئی تھی وہ کس نے کروائی تھی قوم احمق نہیں ہے لوگ احمق نہیں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو پولیس ہو یا پھر ایف آئیے سارے کے سارے لندن پلان کا حصہ بن چکے ہیں سب کرنے کے باوجود اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آٹھ فروری کو انہیں بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اسی لیے یہ لوگ درے ہوئے ہیں اور پھر خان صاحب نے آخر پر وہ سب سے بڑی بات کی کہ جس کی وجہ سے اب بھی الیکشن ملتوی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک منصوبہ موجود ہے اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں ناظرین کام کے جب قوم کے سامنے جب اس طرح کا بیان خان صاحب کا آتا ہے چاہے وہ کسی ذریعہ سے بھی آئے اس کے بعد قوم کے اندر ایک نیا جذبہ ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے ایک نئی امنگ ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے اور پھر قوم کے ذریعے خان صاحب جو ہیں وہ ہر کسی کو ہر موڑ پر شکست دیتے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب ہر بار قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان یہ تھی اب تک کی اپنیٹ سمنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار